سابق آئی جی پولیس خیبر پختون خواہ ناصر دورانی کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے وومیو اسپتال لاہور میں ایک ماہ تک زیر علاج رہے ایک ہفتہ پہلے انہیں وینٹی لیٹر پر لے جانا پڑا وزیراعظم عمران خان کا ناصر خان دورانی کے انتقال پر اظہار اتازیت کہا خیبر پختون خواہ پولیس اسلحات میں ناصر دورانی کا بطور آئی جی اہم گردار رہا ان کے انتقال سے پاکستان ایک بہترین پولیس افسر سے محروم ہو گیا ناصر خان دورانی کے حوالے سے لاہور سے میابت کی ریپورٹ دیکھی ہے ناصر خان دورانی محکمہ پولیس جن پر ہمیشہ ناز کرتا رہے گا مرہوم پولیس سرویس اور پاکستان میں دسویں قومن سے تھے انیس سو بیاسی میں بطور اے ایس پی جوائن کیا ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب رہے دوہزار تیرہ میں آئی جی خیبر پختونخواہ بنے کسی دباؤ کے بغیر ایسی اصلاحات کی کہ ان کی نیک نامی کا چرچہ عام ہو گیا آئی جی شپ کے پانچ سالوں میں شہریوں سے ناروہ سلوک پر پانچ ہزار پولیس افسروں اور اہلکاروں کو کڑی سزائیں دیں سرخان دورانی سیئر سٹی پروجیکٹ ریپیڈ ریسپانس فورس اور پولیس اسپیشلائیڈ سکولوں کے بانی بھی تھے انہوں نے ان سکولوں کے ذریعے کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیا جس سے جرائم کا صدہ باب ہوا پولیس اور شہریوں کے درمیان فاصلے سمٹ گئے توبر دوہزار اٹھارہ میں ریٹائر ہوئے تو وزیراعظم عمران خان نے ناصر خان دورانی کو پولیس ریفارمز کمیشن پنجاب کا چیئرمن بنا دیا پولیس اصلاحات پر کام شروع ہی کیا تھا کہ آئی جی پنجاب محمد طاہر کی تبدیلی پر حکومت سے خفا ہو گئے اور عوضہ چھوڑ دیا حکومت نے بعد میں انہیں چیئرمن پنجاب پبلک سرویس کمیشن بنا دیا یہاں بھی امتحانات اور مارکنگ کا جدید اور فول پروف نظام متعارف کرایا ساتھی پولیس افسران کہتے ہیں کہ ناصر خان دورانی نے پوری زندگی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے سوگواروں میں بیوہ اور دو بیٹے چھوڑے ہیں میاں عبید جیو نیوز لاہور